موسیقی 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 کل تک لوگوں کو ہسانے والے آج رو رہے ہیں اگر کل تک فضا میں قہ قہ بکھیرنے والوں کی آج آہیں اور سسکیاں بلند ہیں تو جن جن کو انہوں نے ہسایا ہے ان ان کا یہ فرض ہے کہ آج ان کے آنسو بھی پہنچے یہ کیا معاملہ ہے اور آج ہمارے ساتھ کون ہے ایک پیکش دکھاتے ہیں آپ کو نوے کی دہائی میں دلوں پر راج کرنے والا پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر کا ڈراما اینک والا جن ٹی وی کی تاریخ میں مدتوں یاد رکھا جائے گا ہمین ہی ہی ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ یہی ناس یہ ناس تین سال تک ہماری زندگیوں پر چھائے رہنے والے اس ڈرامے کے کرداروں کے ساتھ بعد میں زندگی نے کیا کیا ڈراما کیا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں بہت تحقیق کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اینک والا جن کا ایک اور لازوال کردار بل بطوڑی جسے نصرت آرہ نے عمر کر دیا تھا آج ایک ایسی قابل رحم اور افسردہ زندگی گزار رہی ہے جو ہم سب کے لیے بے حیثیت قوم باعث شرم ہے خواتین و حضرات ہمیں اپنے بے مثال کردار بل بطوڑی کے ذریعے کبھی درانے کبھی رولانے اور کبھی ہسانے والی نصرت آرہ کی آج کی کل کائنات ایک میٹریس اور دوائیوں کی کچھ شیشیاں تھی شادی کے ایک مہینے بعد بیٹا ماں کو چھوڑ کر الگ ہو گیا تھا اور بیٹا جاتے ہوئے گھر کا سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے گیا اللہ کا شکر ہے لیکن وہ انہوں نے مجھے تو دسمان میں نے کہا تھا بیٹا یہ روز روز ہوگی وہ گیاں گے ساتھ سوسر کی لڑائی اور یہ میرے پاس کوئی حیانی سر پہ آپ ہی آتیا تو میں نہیں چاہتی کہ آپ ہی میری مجھب تو آپ علام سے عزت کے ساتھ ہی دو چیز چاہیے اٹھا لیں سب کچھ لے گئے سب کچھ خود لے گئے نہیں بس کچھ لے گئے اون تھا، کیمرے تھا جس نام بھی نہیں آرے کافی ساری چیزیں تھیں سب کچھ اچھا اچھا اور ٹھیک دکھانے کی بھرپور کوشش کے باوجود ایک موقع پر ضبط کا بندھن ٹوٹ ہی گیا اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر جانے والے ایک بیٹے کی کہانی سنواتے سنواتے نسرت آرہ کی آواز بھرا گئی گیٹا اچھا ہے بس انجھے میں اس کے لیے بڑی دعا کرتی میں کہتی اللہ اسے تکلیف نہ ہو میں نے دیکھا نا کہ ٹیوی پیز میں بتارے تھے اپنی کیا کہ وہ ماں پڑی ہے اب چھوڑی اولڈ ہاؤس میں جو چھوڑ آتے ہیں تو وہ بیٹا آیا ملنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سی نا ایک پنکھا مل چاہتی کمرے میں لگ جائے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں پنکھا تم نے تو مر جانے تو اس نے کہا بیٹا نسرت کہ تم نے کل اسی جگہ پر آنا ہے تم نے گھر میں لگئی پی ٹی وی کے ڈراموں قصے کہوں اور جنجال پورا سمیت درجنوں ڈراموں میں اہم کردار نبھانے اور تھیٹروں کے کئی مشہور کھیل پیش کرنے والی اداکارہ فاخرہ تنویر بھی آج گوشہ تنہائی میں زندگی کے دن گن رہی ہیں عذیتناک بیماری میں جان لیوہ گرمی سے نمٹنے کے لیے وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے ہاتھوں اور چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کر لیتی ہیں پچھلے سال ان دنوں میں میں کام کر رہی تھی تشبت پہ تھی سارا سارا دن اکیلی دیواروں کو دیکھتی رہتی ہوں پچیس سال آپ نے اس انڈسٹری کے لیے کام کیا پچیس سال اور اس انڈسٹری نے آج آپ کو کیا دیا فراموش کر دیا تو یہ دو شخصیات ہمارے لیے اعزاز ہے ہمارے لیے آنر کی بات ہے آپ تشریف لائیں یہاں پہ جفتہ آپ نے کہا نا کہ ہم سب مقروض ہیں ہم سب میرا خیال ہے شاید ہی کوئی پاکستانی ایسا ہوگا جو اینک والا جن سے کوئی نہ کوئی یاد اس کی وابستہ نہیں ہوگی جتنا حسے ہیں ہم ان کو دیکھ کے جتنا مسکرائے ہیں جتنا ہم نے لطف اٹھایا اس وقت میں مجھے یہ یاد ہے کہ میں روزانہ اخبار میں جنگ اخبار میں پی ٹی وی کے پرامز آتے تھے کہ اس پر اگر لکھا ہوتا تھا نا جس دن میں اس لیے دیکھتا تھا جنگ اخبار کے پی ٹی وی پرامز دیکھ سکو جس دن لکھا ہوتا تھا کہ اینک والا جن ہے آج تو میں پانچس منٹ سے صرف ہسی خوشی جو نا تعلیہ بھی آتا تھا کہ آج بھی اینک والا جن جو ہے وہ ٹی پر لگے گا مطبق یہ تو کبھی کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے کہ اب ان سے میں یہی کہا رہا تھا بریک میں کہ کیا کہوں میں ہمارے لئے تو عزاز ہے کہ ہم آپ کے قدموں میں بیٹھیں آج نہیں نہیں یقین مانیے نہیں نہیں بچے سے بڑا خیش ہیں بچے کی کمپنی بڑی اچھی تھی کیونکہ بیلونس ہوتی ہے بڑی ان دونوں کے لئے بہت سی تعلیہ ہونی چاہیے بہت سی تعلیہ ہونی چاہیے اچھا ایک بات جو میں بتانا چاہوں اتنی سابرہ اتنی شاکرہ خاتون میں نے نہیں دیکھی میں گھر کی حالت بھی دیکھ کے آیا جس پریشانی میں یہ ہے جو نہیں نہیں ہم اندینوں ناراب ہوگے چلے جائیں گے اگر آپ کو نہیں یہ سیگمنٹ نہیں ہوگا ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو کوئی شکوہ نہیں کیا کوئی گلہ نہیں کیا کوئی مطالبہ نہیں کیا کچھ مانگا نہیں کچھ جدائیہ نہیں اس پوری کفتگو کے دورہ آج بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا میرا خلص بہترین جوڑا نکال کے پہن کے آئیں کسی کو پتہ چل جانا احساس رہا ہے کہ کوئی ہمیں پوچھ رہا ہے یہ کی ایک ٹونک ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو مہینہ لگائے پوچھے ہی نہ مارنا بہت آسان ہے اسے کام نہ دو اسے وائٹ کرو وائٹ کرو سلام دعا نہ کرو کم گیا جان تو اس کی سوسائیڈ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ہمارے صلح پاک ناراض اور یہ اللہ پاک مجھ سے خوش ہوگی مجھے معاف کیے تو میں آج آپ کے قدمہ میں بیٹھوں کیونکہ اللہ راضی ہوتا ہے تو اپنے پیاروں کا ساتھ دے دیتا ہے اللہ کبھی کبھی امتحان بھی تو لیتا ہے آزمائشوں میں بھی تو ڈالتا ہے اپنے بندوں کو اور وہ بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں اور اسے کم گھول جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو منانا اور ماں کو منانا بہت آسانا انہیں کم گھول جاتے ہیں کیونکہ ماں بھی اللہ کا روپ ہے ہر غلطی جو ان سے دل سے معاف کرتی ہی ماں کرتی اللہ پاک بھی ایک سجدہ کرو یہ بار آپ کے بیٹے کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اب آگئی ہے بہت زیادہ احساس کیونکہ انسان کو جب تک ٹھوکر نہ لگے نہ احساس نہیں ہوتا کچھ احساس ہوا کہ میری ماں تھی مجھے ایسے کھانا مانا پروستی تھی کچھ وہ بائی پاس ہوا وہ کھانے مانے اس کے ذرا پریزی ہیں دو مرزبہ اس سے ٹیک ہوئے بائی پاس ہوا علاج کے روایت تاریخ عزیز صاحب نے اللہ ہم تو بہت زندگی دے عزت دے اور توکین ناصر صاحب نے انہوں نے مجھے ایسے میں رہی تھی بہت بڑی بات ہے اور جب دوبارہ انڈسٹری کے دو دن لوگوں نے نام لیا جنونین کو سپورٹ کیا ہے بہت ساری تاریہ ہونے پہ تو ابھی گھر میں اکیلی ہوتی ہیں بہت اکیلی ہوتی ہیں کسی کو تحساس ہوتا ہے لیکن پھر میں نے ذکر شروع کیا لا الہ الا اللہ لا حولہ والا قوات اللہ بلہ تو اس سے مجھے مطلب اللہ کا شکر ہے سبر آگیا ورنہ پہلے جیسے فنکار ہوتے ہیں بری بات نہیں موسیقی بھی ایک ذرا ہوتا ہے کہ سن لیا تو وہ موسیقی برداشت نہیں ہوتی یعنی کہ میں سنتی ہوں کوئی ایسا مجھو تو میرے نام بس میں کیسے نہیں نہیں اللہ کا نام جو اس میں مجھے بہت سکر تو وہ ایک وہ وقت تھا جب آپ بل بٹوڑی کا کردار کر رہی تھی پورا پاکستان اس کردار کو جانتا تھا آپ اسکولوں میں بلائے جاتا ہوگا مختلف کانفرنسز میں مختلف جگہوں پہ لوگ ملتے تھے تصویریں بنواتے تھے آٹوگراف لیتے تھے یہ پی ٹی وی تھا امران صاحب کا شو کرنے کیا تھے کوئٹا سوائلنگ ہو گئی تھی پاؤں پر ہمیں جی کے منالہوری اور میر یعنی کہ ہمیں کھڑا کر دیا تھا لائن لگی ہوئی تھی ہم سوچنے سیاد کوئی تکبر آگیا یا ہمارا کوئی اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ پاک معاف کرنے اللہ صاحب کے سامنے اللہ میاں معاف کر دے استغفراللہ ربی لیکن اس کے بعد تو کچھ نہ کچھ ہے میں نے بیس سال داتا ساتھ سے کھانا کھایا بیس چلنے والے بھی جاگئے محبتی عزت سے چلنے والے چاول اور وہ جو ہوتے ہیں مکھانے میں اس کی چاہ بناتے رہی ہیں جو لنگر وہاں سے ملتا ہے جو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں میں یقین کریں لیکن یہ اللہ کی اس میں کوئی حکمت تھی تکبر تھا ان کے برکات تھے ان کے نام کے میں نے اللہ کے نام کا کھانا کھایا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نام کا مجھے یہ بھی اسی کے نام کا لیکن بتا نہیں کیوں ہم آئیٹ کر دیتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہمیں دوسرے کی غلطیوں کا معاف نہیں کرتے یہ ہم کیوں نہیں کرتے یہ بیماری ہے ہمیں آپ کے لئے ایسا کیا کیا جا سکتا ہے ہم لوٹا تو نہیں سکتے ہم مقرض بھی نہیں اتار سکتے میں آپ کی بڑی زندگی میں تھوڑی سی سہولت ہو جائے آپ کے لئے سہولت یہ ہے کہ کوئی مجھے اثار نہیں نظر آرہے کوئی پیسے رہت سے کہ جو منتری میرا دس ہزار مجھے ڈراما ملتا ہے کر کے میں فیلمیں کری رہا تھیٹر تو بائیس دن کم کا سپیل ہوتا ہے پرائیویٹ تھیٹر ہے تو وہ مجھے دیتے ہیں چار ہزار ایک میری کلی کے ازلا سے زندگی دی لیکن وہ بچی ہے میرے سے بہت کم عمر ہے کیا آفرین وہ کہت میں نے کہا میرا تو یہ گزارا نہیں ہوتا بیٹا میں کیا کر میں نے کہا اگر میں گھر بیٹھ گئی آپ لوگوں نے مجھے ڈراما مجھ سے نکال دیا کہنے لیکن کہ علی سے بات نہ کرنا چار ہزار نہیں تو پھر ڈراما دینا مشکل ہو جائے گا آپ کو بہتا بھی اضافی ہیں تو میں آپ کو کنویس دوں گی اللہ اس کو زندگی دے جیسے اس کا نام ہے آفرین اللہ واقع ہو گئی وہ مجھے دیتی کنویس آپ کے منتھلی کچھ سلسلہ ہو جائے وہ اور دس ہزار سیکٹریئٹ سے ملتے ہیں بلکل نہیں کیا چونکہ ہمارے ساتھ مائرہ بھی موجود ہے اور ہم کوشش کریں گے مائرہ کیوں ہی آج بہی ہمارے ساتھ رہے یہ اسے پوچھتے ہیں مائرہ نکل آگئی تھی فاخرہ سلام علیکم آپ کا شکریہ آپ تشریف لائیں ہمارے کہنے پر یہاں کس پریشانی سے بیماری سے گزر رہی ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لئے بیٹا شکریہ میرا کیا دا کرے شکریہ تو آپ کا نہیں بلکل نہیں آپ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں زندہ سمجھا کہ ہم زندہ ہیں آپ زندہ ہیں ہمارے دلوں میں زندہ ہیں ہماری یادوں میں زندہ ہیں آپ کا کیا ہوا کام نہیں بھول سکتے دنیا انشاءاللہ جو لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں میں ان کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں میری بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو ابھی ایک سال سے بیمار ہوں شگر پیشنٹ ہوں بیس سال سے لیکن کبھی مجھے شگر نے اتنا تنگ نہیں کیا جتنا انسان کے روئیے نے تنگ کیا اور خاص طور پر میری فیلڈ کے لوگ میں پندہ ہیں جنہ ہاں ہسپٹل میں داخل رہی ہوں ہماری میڈم کمل ہے جو منسٹر میں اس وقت انہوں نے داخل کروایا تھا لیکن پھر انہوں نے دوبارہ واپس پوچھا نہیں تو ہسپٹل والوں میں مکال دیا جتنے دن میرے پر پیسے تھے مدوائی لے کے وہاں سے کھاتی گئی اب میرے پتے میں اپنی پتری ہے اس کا آپریشن ہے شگر کنٹرول ہوگی تو آپریشن کریں گے اس کی وجہ سے ہارٹ کی نالیاں سکڑ گئی ہیں اور پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے لیکن اس تکلیف سے کہیں زیادہ تکلیف ہویا کہ کوئی ملنے نہیں آتا یہ تکلیف مجھے کچھ بھی نہیں کہتی کوئی فون تک کر کے نہیں پوچھتا کہ آپ زندہ ہیں پاکرہ جی ابھی تو ابھی کچھ دن پہلے اے الوائی کے پروگرم زندگیوں کے اوپر ڈراما چل رہا ہے رشتے اس میں میں نے کام کیا ہے پچھلے سال ان دنوں میں اس کی شوٹ پہ تھی اور ابھی تو ایک سال بھی نہیں ہوا مرے کو تو بھول جاتا بنا زندوں کو تو نہیں بھولنا چاہیے اللہ آپ کو صحت دے پورا پاکستان آج آپ کے لئے دعا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ کے یہ علاج کی ذمہ داری اب ہماری ہے بس انشاءاللہ میرے پاس آپ کو دینے کے لئے دعاوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دعاوں سے اس کی قیمتی کوئی اور چیز ہے بھی نہیں اس دنیا میں بس آپ کی دعائیں چاہیے بہت شکریہ آپ ہم چاہیں کہ محول کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیا جائے ماہرہ سے بات کر لیتے ہیں بس اب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ 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 سب کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی زندگیوں میں جو بھی مشکلات ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے جاتے جاتے ہیں بتائیں گے نا انشاءاللہ جناب جب آپ کہیں گے تو میں بتاؤں گا آپ کیوں آئی ہیں آج واپس دل کر رہا تھا دل کر رہا تھا یہ ماہرہ ہے جی ہم ایک مہم کے طور پر ان کو ایک وائرس ہے ایک بیماری ہے جس سے بچانے کے لیے پانچ کروڑ روپے کی خطیر رقم درکار ہے کل تک ہم نے سوا کروڑ کے قریب رقم اکھٹی کر لی تھی کچھ ان کے والدین پہلے سے اکھٹی کر چکے ہیں کل ہم نے تو ہم ایت تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کی دعائیں آپ کی مدد ساتھ رہی تو پانچ کروڑ کا یہ ٹارگٹ اچیف کریں گے اس بچی کے لیے اس سے بس ذرا بات کر کے تھوڑی ہم چاہتے ہیں کہ مسکراہتیں اور ذرا خوش یہ مائیک صحیح نہیں تھا کیا یہ بلو والا صحیح ہے یہ طیعتا یہ نظر صحیح ہے یہ طیعتا ہے چلو مائچ کر رہا ہے نا اصل میں آپ کے کپڑوں سے کل کیسا لگا تھا جی تو پاکستان میں جا کے بہت اچھا کیا کیا ملا وہاں سے ایک موٹر رائٹ اور اور ایک گاڑی ملی گاڑی ملی گاڑی میں بیٹھتی ہو اور بھی تو کچھ مانگا تھا آپ نے فراد بھائی سے ٹکٹ ملی تین تین ٹکٹ ملے کس کے ایک ممہ ایک باپا کہاں جانے کیلئے مکہ مکہ جانے کیلئے تو پھر کب جانے کا پلان ہے آپ کا مندے کو مندے کو نہیں سنڈے کو سنڈے میں چھٹی ہوتی ہے نا تو آپ روزانہ آئیں گے ہمارے پاس یہاں پہ روزانہ آئیں گے روزانہ آئیں گی یہاں پہ کیا کہ آئیں گے روزانہ آنگی تو ہم تو آپ کو بائک نہیں دے سکتے موٹر بائک اپی آجیں بھی ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم خیلے کہہ رہی تھی میں فارمستوح کو اپنے گھر رکھ لوں گی ہم نے کہا کیوں کہتے ہی جب بھی موٹر سیکل اور رکشاہ چاہیے ہو کہ موٹر سیکل یا گاڑی تھی تم اس سے مانگتے روں گی وہ دیتا رہ گا ہی تھی میں گھر پہ رکھ لوں گی فارمستوح تو جناب ہم میں تو کم چلوں اپنے پیجے سپے ڈال چکا ہوں اس کا جو میں بھی آج کام کرتا ہوں افطار کے بعد انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں اس میں روزانہ بھلائیں میں آپ سے ریکویس کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کی جرے زیادہ اچھی دوستیں تو آپ اس میں بھلائیں آئیں گی آپ آئیں گی کیا ملی نسیم نسیم انکل کے شو میں آئیں گی آپ ہا جی نسیم انکل کے شو میں آئیں گی ملے جو جو آم گیتے نہیں یہاں پہ جو ہوتا ہے یہاں پہ بچوں کو سٹوری سنا ہاں آجا یار پہ آوی تالی بارو یس دن ان کا نام کیا ہے ان کا بچے بیٹھیں گے سب بچے بیٹھیں گے لیکن آپ میرے براوانے بیٹھیں گے میرا بیوی نام ہے میرا نام ہے ان کا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے وستین بھائی تھنک کیو یار بہت شکریہ اور میرا نام کیا ہے اکرار انکل اکرار انکل جو سے یاد ہے گوڈ اکرار بھائی ہوتا ہے دوار دیس بہت اچھے ان کا کیا نام ہے کیا زیر صاحب کا ہے سمیرا نہیں نہیں ان کا ہاں 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 جو میں جنگ شک ٹھیک ہے ایک ونس اور پھر پر منس ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جناب علی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں اس سیگمنٹ کا اختتام آپ کا شکریہ دا کرنے کے ساتھ ساتھ نہیں واقعی میں ابھی اکرار سے واقعی کہہ رہا تھا اور ہم بس ہم بریک میں بھی اس طرح ان کے بعد بیٹھے ہوئے پر بات کر رہے تھے ہم نے واقعی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اتنے بڑے لیجنڈ سے کبھی آپ کو اس طرح ملائیں گے اپنے پروڑیم میں آپ زیادہ خیال کریں اللہ کی یقین مال ہے ہو اللہ آپ سے زیادہ خیال کریں اور اس میں ایک بھی لفظ بناوٹی نہیں ہے یہ اللہ کو گواہ بنا گئے کوئی ایک بھی لفظ اس میں بول نہیں ہے ہم نے خبریں پڑھتا تھا ایک وقت میں بہت شروع میں تو منہ لاہوری صاحب کسی ریکارڈنگ پر آئے اور وہ میرے ساتھ فلی سیٹ پر بیٹھ کے میک اپ کروا رہے تھے جی جی تو میرے لیے میری زندگی کا ایسا بہترین دن تھا کہ لوگ ہم دیکھتے تھے آج ان کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے لیے آپ سے ملنا بھی اعزاز کی بارت ہے بڑا پن ہے یہ سب اللہ کے پسندیجہ ہم سب بندے ہیں بس اس نے کہاں کہاں کسی سے کیا تعم کروانے وہ ہی جانتا ہے اللہ ہمیں معاف کرے کیونکہ بھول چک ہو جاتی ہم سے آپ تشیب رکھیں میں کچھ یہ اناؤنسمنٹس کرنے لگا ہوں لیکن میں یہ ہرگز بھی نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی مدد ہو رہی ہے یا کچھ بھی نہیں یہ لوگوں کا حق ہے میں ان لوگوں کا ضرور شکر گزاروں جنہوں نے اناؤنسمنٹس مجھ تک پہنچائی ہیں یا جنہوں نے کچھ ڈونیٹ کیا ہے لیکن ان پر ان کی نہ مدد ہو رہی ہے نہ سپورٹ ہو رہی ہے یہ ان کا وہ حق ہے جو ہم ان کے وقت کے بہت بعد انہیں دے رہے ہیں بہت پہلے انہیں حق مل جانا چاہیے تھا آج دے رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ملنا چاہیے تھا تو کوئی امداد نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کا حق انہیں بہت شرمندگی کے ساتھ ہم آج دے رہے ہیں جیسے یہ سیکمنٹ شروع ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ خاجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ ای آر وائی کے ہی زیر احتمام ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں وہ ان دونوں کی خدمت میں دو دو لاکھ روپے خاجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ پیش کرے گا انشاءاللہ ہمارے ہر دل عزیز ہمارے ہیرو بھائی ان کو بلائیں شو میں بلائیں کسی دن ہم عالم ٹیکسٹائل والے ارے کل آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں زبردر ہمارے وہ دوست وہ بھائی عالم ٹیکسٹائل کے زہیب صاحب جنہوں نے کل ان کے لیے پچاس لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا کل جو باقی دو فیملیز آئی تھیں ان کا سارا خرچہ اٹھایا تھا آج جو فیملی آئی تھی ان کا سارا خرچہ اٹھایا تھا وہ کل آ بھی رہے ہیں اور انہوں نے بھی ان دونوں کی خدمت میں ایک ایک لاکھ روپے پیش کرنے کا اعلان کیا ہے زہیب صاحب کے لیے پھر بہت ساری تعلیہ لاکھ روپے یک مشت اور پھر زہیب صاحب نے کہا ہے کہ میں مستقل ہر مہینے 15,000 روپیز آئی ویل میک چھوڑ کہ ان کی آٹاؤنٹس میں جاتے رہے ہیں مستقل اور اس کے علاوہ زہیب صاحب نے بھی یہ کہا ہے اور ایک اور بندہ خدا نے بھی یہ کہا ہے دونوں لوگوں نے یہ آفر کی کہ ان کا علاج معالجہ بیماری وغیرہ کے حوالے سے جو کتبی معاملہ ہے علیف سے یہ تک وہ سارے کا سارا ہم اٹھائیں گے یہ دونوں افراد اٹھائیں گے انشاءاللہ میں نام لیتا ہوں نام دوسرے سال کا بھی لے لوں لیبر منسٹر ہے ازغر علی جنیجو صاحب انہوں نے ہمیں کال کی سیگمنٹ کے دوران اور انہوں نے کہا کہ علاج معالجے سے متعلق یا دیگر چیزوں سے متعلق جو بھی خرچہ ہے وہ میں اٹھاؤں گا اور زہیب صاحب نے بھی یہی کہا ان دونوں کے لئے یہ بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے اور آخر میں یہ کام بہت ضروری ہے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ تشریف رکھی آپ نے کھڑا نہیں ہونا آپ دونوں بیٹھی رہیں گی لیکن ہم سب اپنے ہیروز کو کھڑے ہو کر تالیوں کی صورت میں رخصت کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور ٹھیک ہے اگر معاشرین ان کی بے قدری کی بھی ہے ہم سب پاکستانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں بھرپور تالیوں میں ایک وقفے پر جاتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں پاکستانی مجھے سلام میرے جیسا نہیں ہے امیمہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں نہیں کتنی ناراض ہیں میں ناراض نہیں ہوئی آپ سے ابھی بریک میں کیا کہہ رہی تھی بریک والی بات بتاؤ نا نہیں ٹی بی پر الگ بات نہیں آپ میری پہلے ناراض سنو پھر پھر کیا میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گی اور نئی ناراض سنی تو تو میں آپ سے ناراض پھر ناراض ہو جائیں گے کل سنو اچھا ٹھیک ہے چھیک ہے نا بیری گو اس کے کے جو ہمارے نئے آپ سب کو ویلکم تو کریں ہمارے ستنے سارے نئے دوست آتے ہیں رضانہ سب کو آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیے آج ہمارے ساتھ نا آپ پارے انہوں نے حفظ کیے میں ہمارے اس دوست نے ان کی حصلہ افضائی کے لئے بھئی بہت ساری تعلیہ ہونے چاہیے ہیں زبردست ماشاءاللہ تو مجھے وقت بہت کم ہے تو مجھے آپ کوئی بھی سورے کی آپ چار یا پانچ آیات سنا دیں کونسے سورے کی سنا دیں سورہ رحمان کی سنائیں گے کیا نام کیا ہے آپ کا سیانہ سلی ماشاءاللہ سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الرحمن مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحثبان واندجم والشجر حسددان والسماء وفعہا ووضع المیزان اللہ تقوغو فی المیزان ماشاءاللہ آپ کو پوری آتی ہے لیکن ظاہرہ ماہ وقت ہے میں سب سبحان اللہ کہہ دیجئے سب اور اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں آپ لوگ کے لئے گفٹ ہیمپرز ہیں دل پسند کونکارڈیا جے ڈاٹ گور میں مزان کالیفورنیا پیزا پوائنٹ شان مسالہ قرشی جامع شیری اور صوفی آئل کے آپ ہمیں اے سبز گمبد والے پڑھیں گی اور آپ بالکل اسی کے ساتھ جیسے آپ کا وقت ہو جائے تو آپ بریک پہ چلے جائے گا تاکہ اہلیان لاہور افطار کر لیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں قبر آؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ آجانا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان اپنے بالکل آخر آخر پر جاتے جاتے لیکن لیکن رمضان کی برکات جو ہیں وہ نہیں جائیں گی بلکہ وسیم عجیب بات بتا ہوں آپ کو اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار اس بات کا ہم ذکر نہیں کرتے کہ رمضان جو آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ سال کے جو بکیہ گیارہ ماہ ہے نا ان میں اپنی برکات بکھیر کے جائے اچھا ہاں تو رمضان جانے کا ایک ہلکا سا افسوس تو ہے لیکن رمضان کی خوشی بھی ہو کہ یہ جارہ گیارہ مہینوں کے اندر کیا کچھ تھوڑی سی برکات ہم نہ بھی کھیر دیں اس سے چی کیا بات ہے ہماری جو آڈینس ہے ہم نے آپ سے بادہ کیا تھا کہ ٹی وی آڈینس کے لئے تو انعامات ہیں لیکن آپ لوگوں کے لئے بھی بہت سارے انعامات ہیں اس نشریات کے اختتام پر بھی ہم ایک لکی ڈراؤ کر رہے ہیں اور اس لکی ڈراؤ کے وینر کے لئے انعام کے طور پر ہے کرشی جامع شیری کی یہ گاڑی کرشی جامع شیری کی ایک کار ہے جو کہ آپ میں سے کسی کو دی جانی ہے میں نے آپ کو دو اور دے دیتا ہوں وسیم آپ کی مرضی ہے آپ نے جس کو دینا ہے دے دینا ہے یہ ذرا پکڑے ہیں میں ایسے ایسے کچھ کر لوں کر دو پہلے تو بھائی میں ان دو سے معذرت خواہوں میں آپ کی گاڑی بس نکل آئی تھی لیکن میں نے واپس کر دی اور یہ اس خوش نصیب کو ہاں جی نمبر نام سے زیادہ ذرا نمبر پر دیتا ہے کارڈ نکال لو اپنے کارڈ واؤچر واؤچر نکال لو نمبر جناب ون ٹو والے سارے نا امید ہو جائیں ون والے اپنی امیدیں بڑھا لیں ون زیرو سکس پھر سے سکس اور پھر زیرو ون زیرو سکس سکس زیرو ایک سفر چھے چھے سفر کون ہے جلدی سے بتائیے اپنے کارڈ دکھنی جائے ورنہ ہمیں دوسرا کارڈ نکالنا پڑے گا پھر مت کہیے گا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی ہاں پھر وہ پہلا والا رہ جائے گا کنٹرول لوں والے لڑکوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا انہوں نے کہا میں ہوں باؤچر دکھانا پڑے گا اس کے بغیر نہیں ملے گا چلو واسیم ہم دوسری انانسمنٹ کر رہے ہیں آخری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں ون زیرو پتہ نہیں کہا نہیں نام بہت لائٹ لکھا ہوئے کچھ سمد میں نہیں آرہا نام یہ واسیم یہ نام ہے پتہ نہیں کیا ون زیرو سکس سکس سیرو سیریل نمبر بہت واضح لکھا ہوئے پکی بات ہے دیکھ لیں نمبر یہی آپ کا کوئی وولنٹر چیک کر لے بھی زرہ جلدی سے ٹائم کمنا ہمارے پاس نمبر ہے ون زیرو ڈبل سکس زیرو چیک کر کے مجھے جلدی سے بتائیں واؤچر پاسس نہیں ہے بھی چلو رہن دو اچھا نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا اوکے یہ دیکھو واسیم دوسرا دیکھو دوسرا نمبر ہے جناب اور یہ نام بھی لکھا ہوئے تو یہ پر ہو جائے گا زیرو نائن زیرو نائن تری سیون ایٹ نورین صاحبہ ہے سیرو نائن تری سیون ایٹ زیرو نائن تری سیون ایٹ آجائیں بہت سیدانوں میں واہ واہ آمائی داری ہوگی ہاں وہ کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے مائی کا کیا ہے دیکھو نیچے پیچھے پانی ہے گرنا جانا نہیں نہیں لیکن نہیں داری چلائی گی کبھی میرے حضورن کو آتے چلائی حضورن کو آتے چلائیں پکی بہت ہے جی جی میرے حضورن لیسن سیون کے پاس اچھا کہا ہے حضورن میرے حضورن نہیں ہے حضورن نہیں ہے چلو جی چیک کر لیتے ہیں بلکل نورین صاحب ہے زیرو نائن تری بلکل یہ ہے تریشید جامشیری کی گاڑی کی مالک ہو گئی ہے یہ آپ کی گاڑی ہے یہ ہو گئی ہے آپ کی گاڑی یہ آپ کی گاڑی ہے یہ گاڑی آپ کی ہو گئی سب کو بتا دو اشارے سے یہ میری گاڑی ہے کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے بتا دو بتا دو بتا دو پھر تو لے جائیں گے پھر ہم بولا نہیں چاہ رہا میرے بیٹے کو بولا نہیں چاہ رہا کون آپ کا بیٹا جو حافظ ہے جی میرا بیٹا ہے جس نے ابھی صورت سنائی دی آئیے ادھر آئیے واہ 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 اچھا ابھی آپ مجھ سے بریک میں کہہ رہی تھی کہ میرے بچے نے پڑا ہے جی یہ کہہ رہا تھا نا موبائل کا کہہ رہا تھا جی کہہ رہا تھا کہ میں نے انکل پورا قرآن حفظ کیا ہے آدھا قرآن تو آپ مجھے موبائل تو دے دیں تو میں نے ان سے وعدہ کیا میں افتار کے بعد سکت کرتا ہوں موبائل دے دو گاڑی تو آپ موبائل دیں گے ٹیبلٹ ٹیبلٹ دے دوں تمہیں ٹیبلٹ یا گاڑی ٹیبلٹ چاہیے یا گاڑی صحیح بتانا ٹیبلٹ مجھے ممکت ہے ایک گاڑی جید ہے مجھے ایک ٹیبلٹ اچھا بیٹا اور باقیوں ان کو گھر بیج دوں سب کو نہیں نہیں یا ٹیبلٹ اچھا ایک منٹ وسیم یا ٹیبلٹ ملے گی یا گاڑی ایک بتا جلدی بتا ٹیبلٹ ہے کاملے جیس نہیں دونوں نہیں ملیں گے ٹیبلٹ ٹیبلٹ تو چلے جی گاڑی کے لیے ایک اور نکال بہن گاڑی رہ گی یا ٹیبلٹ دے رہے ہیں اس کو بہت بہت مبارک بہت ساری تعلیہ انجلیے اور یہ ذرا پاڑ کر رمیلنگ باٹ دے دی آپ نے ٹھیک ہے اور ہم دعا سے کرتے ہیں اختتام افطار کا وقت ہو رہا ہے آپ آئیے افطار کا وقت دعا اللہم لکا الحمد کمان تحلو فصلی علا محمد کمان تحلو وفعل بنا ما انت اہلو فانک اہل التقوی و اہل المغفر رب لکا الحمد کما یمبغی لجلال وجہك و عظیم سلطانك اللہم لا احسی صنان علیک انتا کما اسنیت علا نفسك یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الرحمین اے اللہ جتنے ہم حاضرین مجلسیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اونچہ بولے آمین اے اللہ اے اللہ اے اللہ جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما ہمارے وہ رشتدار جن کا انتقال ہو گیا دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم جو موجود ہیں اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر چلنے کی ہمیں توفیق اطاع فرما اے اللہ ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے ان سب کی بھی مغفرت فرما اے اللہ صاف ستری حلال غصت والی روزی نصیب فرما اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق اطاع فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت شفاء کاملہ نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام روزوں کو قبول فرما ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما اے اللہ تمام تراویوں کو قبول فرما قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما اس کے سمجھنے کو قبول فرما اے اللہ اس کے سننے کو قبول فرما اے اللہ جو ذکر اذکار کیے ان تمام کو قبول فرما اے اللہ اے اللہ یہ رمضان یہ شان رمضان کی اس مجلس میں یا اللہ جتنی تیری حبیب کی تعریف کی گئی اس کو اپنے دربار میں قبول فرما میرے جتنے نات خان بھائی ہیں یا اللہ میں اور میرے کوہوزٹ اور جتنے ہم ساتھی ہیں جنہوں نے یہاں آ کر نات پڑی یا اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ یہاں آ کر تیری جتنی تعریف ٹھوٹے پھوٹے بولوں میں کی ان کو تمام کو قبول فرما اے اللہ جو علماء اکرام آئے اور انہوں نے آ کر جو موتی بکھیرے یا اللہ ان کو قبول فرما مالک الملزل جلال والاکرام ملک پاکستان پر رحم فرما اے اللہ اے اللہ اس ملک تا قیامت زندہ و جعوید فرما اے اللہ اس کے رہنے والوں کو آپس میں محبت و خوبت تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما مالک الملزل جلال والاکرام محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاوں کو قبول فرما آمین 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 روز کے مذہبات میں افتار کا وقت ہوا چاہتا ہے دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افتار کریں روزہ افتار کرنے کی دعا اللہم انی لکا سنت و بکا منتو و علیکا توکلتو و علی رزق کا افترتو اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا تجھی پر ایمان لائیا تجھی پر بھروزہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افتار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 اشہدو ان محمد رسول اللہ 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 ہ اللہ اللہ , اللہ 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 ہ اللہ اللہ ہ اللہ 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 اللہ